تین چار چھے ماہ تک بھی رکھ سکتے ہیں جو کہ شاید ہیلڈی تو نہیں ہے لیکن لوگ اسٹور کر لیتے ہیں اصل قربانی کا جو ایک مقصد ہے وہ یہ ہے کہ ایک انسان اپنی طرف سے کوئی چیز پیش کرے اللہ تعالیٰ کے حضور میں اپنے مال سے کچھ خرید کر اور خاص ہو سے جاندار کی شکل میں وہ قربانی کرے حدیث مبارکہ میں تمام جانوروں کے نام آئے ہیں کہ جو جس کی استعداد رکھتا ہے وہ اس کے قربانی کر رہے اور اس کا ایک مقصد اور بھی ہے کہ صحت مند گوشت حاصل کیا جائے پورا سال ہم گوشت کہیں سے خرید کر لاتے ہیں ہمیں نہیں معلوم وہ جانور کی اس کی صحت کیا تھی اور زبا کس طریقے سے کیا گیا اور زبا کرنے والے کون لوگ تھے لیکن اس بقرائیت کے موقع پر ہر چیز ہر کام ہمارے سامنے ہوتا ہے لیکن ناظر صاحب جیسے کہا جاتا ہے احسن تو یہ تھا اگر ہم پچھلے زمانے میں دیکھتے ہیں کہ لوگ اس جانور کو بقاعدہ پالتے تھے اس سے انسیت ہو جاتی تھی اس کو کافی عرصہ اپنے پاس رکھتے تھے ابھی بھی ہمیں یہ تو نہیں پتا کہ وہ کن سرکمسٹانسز میں پلا بڑا اس کی کیسے اس کو دیکھ بھال کی گئی ہے کہیں اس کو ہومونز تو نہیں کھلائے گئے اس کی غزہ کیسی رہی لیکن بہرحال آپ نے صحیح کہا کہ اس کا جو زبا کرنے کا عمل ہے اس کو قربان کرنے کا عمل ہے صفائی سے سترائی سے گوشت حاصل کرنے کا عمل ہے وہ ہمارے سامنے ہوتا ہے آپ یہ بتائیے گا کہ کل ہم یہی بات کر رہے تھے کہ قربانی کا گوشت جب ہم پکانے لگتے ہیں تو وہ زیادہ کالا یا اس کا جو رنگ ہے وہ گہرا اس لیے ہو جاتا ہے کیونکہ اس میں سے جو خون ہے وہ پوری طرح نہیں نکل پاتا تو ذرا اس کے حوالے سے بتائے گا کہ قربانی کرنے کے بعد کتنی دیر رکھنا چاہیے کیا اس وقت عمل کیا جائے کہ وہ گوشت بہترین طریقے سے اس کو پکا کے استعمال کیا جا سکے جی بہت اچھا سوال ہے یہ اس میں حدیث مبارکہ ہے جس کا مفہوم ہے کہ ایک جانور کو دوسرے جانور کے سامنے زبا نہ کیا جائے اچھا جی ہاں منع کیا گیا ہے آج ہم اس کو میڈیکل سائنس میں انٹرپیٹیشن کر لیتے ہیں اس کی وہ یہ ہے کہ اگر ایک جانور کو دوسرے کے سامنے زبا کیا جائے گا اس کے جانور بہرحال سمجھتے ہیں ہر چیز کو اس کے جسے میں ہسٹامین کریٹ ہوگا خوف کی وجہ سے جو کیمیکل ہمارے جسم میں آتا ہے اسے ہسٹامین کہتے ہیں ہسٹامین ڈارک کلر کا ہوتا ہے اس کی وجہ سے جو گوشت ہوگا وہ ڈارک ہوگا تو اس لیے اگر ہم دو جانوروں کو ایک دوسرے کے سامنے زبا کر رہے ہیں تو بہتر ہے کہ اس گوشت کو نہ کھایا جائے خاصتہ سے جیسے آپ نے کہا اگر وہ ڈارک کلر کا ہے تو بلڈ تو ہے اس میں لیکن وہ ہسٹامین کی وجہ سے ڈارک ہوا ہے تو ایسا گوشت کھانے کے قابل نہیں وہ آپ کو دل سب سے پہلے ہارٹ اٹیک کا باعث بنے گا لیکن آپ کیا کہیں گے